نحمد و نسیع على رسول کریم جس حدیث نبوی کا ابھی ہم متعلق کرنے والے ہیں اس کے راوی حضرت ابعاد بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ بات موٹ کر لیجئے یہ انساری صحابی ہیں لیکن ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے لئے حضور نے افعد تفضیل کا سیغہ استعمال کیا ہے مختلف صحابہ کو بعض اعتبارات سے مختلف اعتبار سے اپنے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر اشدہم فی عمر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ فقط عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اکثرہم حیاء عثمان سب سے بڑھ کر حیاء میں حضرت عثمان اقبعہم علی سب سے بڑھ کر اصحابت رائے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے والے حضرت علی ہیں اسی طریقے سے اصدقہم لہجتن ابو ذر جن کے ظاہر اور باطن میں سرے سے کوئی بار برابر فرق نہیں ہے وہ ابو ذر ان کا قول بالکل ان کے باطن کی صحیح ترجمانی کرنے والا اصدقہم لہجتن اقروہم بی ابن قاب سب سے بڑے قاری جو ہیں قرآن کے مبی ابن قاب ان کے لئے آتا ہے حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ واقع اور اس سے سب سے بڑھ کر آگاہ یہ حضرت معاذ بن جبل اور اجتحاد والی حدیث میں جو بڑی امہات حدیث میں سے ہے بہت اہم حدیثوں میں سے اس کا بھی معاملہ حضرت معاذ بن جبل سے ہے اس حدیث کا جو تاثر میرے قلب پر ہے وہ تمہیں زبان میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ سے جو حدیث مبارک کا جس کو ام سننہ کہا گیا ہے حدیث جبرائیل میرے نزدیک مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث اس سے کسی درجے میں بھی کم نہیں اگرچہ روایت کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے وہ متفق ان علیہ ہے تقریباً تمام جو کتب ہیں احادیث کی ان سب میں ہے صحیح حید میں ہے متفق ان علیہ ہے اس کا معاملہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رواہ احمد والبزار والنسائی وابنماجہ وطن نزی یہ بھی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے لیکن بہرحال وہ درجہ سنت کے اعتبار سے نہیں ہے جو درجہ حدیث جبرائیل کا ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے کنٹنٹس کے اعتبار سے بالکل اس کے ہموزن ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس لئے اس کا عروان میں نے قائم کیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نوایت کیا گیا ہے معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوہ تبوک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک سے قبل یعنی تبوک جاتے ہوئے یہ سفر کے دوران کا واقعہ ہے یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ سفر تبوک جو ہے یہ سن نو ہجری میں پیش آیا آپ لوٹ کر لیجئے اس کو یہ گویا کہ حضور کے حیات تیبہ کا بلکل آخری دور ہے حدیث جبریل بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے حیات تیبہ کے بلکل آخری ایام سے متعلق ہے اسی طرح یہ حدیث بھی اس پہلو سے بھی مشابہ ہے حدیث جبریل سے فَلَمَّا نَصْبَحَ صَلَّى بِالنَّاسِ تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کی صلح بے جب آتا ہے تو امامت کرانا آپ نے امامت کرائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی فجر کی یہ نوٹ کر لیجئے کہ عرب میں سفر کا اثر وقت جو تھا وہ رات کا ہوتا تھا جبکہ تھنڈ ہوتی تھی اور اس کے بعد بھی پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی جب تک کہ سورج زیادہ اوچا نہ ہو جائے اور تمازت نہ ہو تو جتنا حصہ بھی سفر کا مزید قبر کیا جا سکے تو فجر کی نماز ادا کرتے ہی پھر سوار ہو کر جب تک کہ دھوپ میں تیزی نہ آ جائے تو وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے تو فرمایا فَلَمَّا نَصْبَحَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ صُبْحَ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَقِبُ پھر لوگ سوار ہو گئے اپنا سفر شروع کر لیا دوبارہ فَلَمَّا انْطْلَعَةِ شَمْسُ جب سورج نکل آیا نَاصًا نَاصُ فِي أَصَرِ الدُّلْ جَتَ تو لوگ اونگنے لگے رات کی شب بیداری کے اثر کے تحت رات برسفر کیا تھا تھکے باندے بھی ہیں اب صبح کا وقت خاص پر پر ایسا ہوتا ہے دسریبِ سحری وہ گویا کے لوریاں دیتی ہے تھکیاں دیتی ہے تھنڈی ہوا ہے تو اس میں لوگ جو ہیں اونے لگے وَلَزِمَ مُعَازُ الرَّسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لَزِمَا کہتے ہیں چپکے رہنا چپکے رہے حضرتِ مُعَاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بالکل وہ اپنی سواری جو ہے آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ تیشے لگے ہوئے برابر چلے آ رہے ہیں چونکہ ان کی نیت یہ تھی ہے کہ کہیں تخلیہ ملے کوئی موقع ایسا ہو کہ حضور ہوں اور میں ہوں اور گفتگو ہوں اور میں ایک سوال کروں وہ سوال ان کے ذہن پر سوال تھا تو چونکہ یہ ذہن میں ان کے ارادہ تھا لہٰذا وہ جاگ رہے ہیں سونے کا سوال نہیں انہوں نے تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ حضور کی سواری کے ساتھ ساتھ ہی چلے ہیں لَزِمَ مُعَازُ الرَّسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتْلُوْ اَسَرَهُ آپ ہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی اونکنی چل گئی ہے پیچھے پیچھے اپنی اونکنی لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں وَنَّاسُ وَتَفَرَّقَتْ بِهِمْ لِقَابُهُمْ بقیہ جو لوگ تھے جو صحابہ تھے ان کو ان کی سواریاں لے کر متفروق ہو گئیں ادھر ادھر منتشر ہو گئیں علی جو وادی طریق وہ جو راستہ تھا جو وادیاں تھی وادیوں میں سے گذر رہے ہیں وادی چوڑی وادی ہے تو اب اونکنیوں کو چونکہ جو سوار جو ہے وہ تو کچھ اونگ رہے ہیں تو اونکنیوں کو آزادی میسر آگئی کوئی ادھر کو بڑ گئی کوئی ادھر کو بڑ گئی تو منتشر ہو گیا پورا نشکر فارمیشن نہیں رہی جو وادی طریق پورے راستے کی وسط اور جو اس کا عرض تھا اس کے اندر پھیل گئے تاکولو و تصیب اور حال یہ تھا کہ وہ اونکنی آئے یا اونک جو بھی تھے اب انہیں آزادی میسر تھی کچھ ادھر ادھر کوئی کی کر کا درخت ہے مو مار لیا کچھ ناشتہ کر لیا پھر آگے چل پڑی اور وہ جو سوار ہے وہ سے ظاہر باتیں اوگ رہا ہے اسے کچھ اندازہ نہیں تاکولو و تصیبو کھا بھی رہی ہیں کچھ چرچک بھی رہی ہیں اونک چھوٹنی آؤ اور پھر چل بھی رہی ہیں فَبَيْنَ مُعَاظٌ عَلَى حَسَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَنَاقَتُهُ تَعْقُلُ بَرْغَتًا وَتَصِيرُ اُخْرَا اسی دوران میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کی اوٹنی ناقَتُهُو میں ہُو کی ضمیر جو ہے اضافت والی اس کا دونوں کا امکان ہے کہ حضور کی اوٹنی یا حضرت معاذ کی اوٹنی جو ترجمہ ہم نے کیا اس میں حضرت معاذ کی اوٹنی کو معجن کیا ہے لیکن میری رائے غالب یہ کہ یہ حضرت خود حضور کی اوٹنی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا راز بعد میں کھل جائے گا کہ حضور کی اوٹنی بھی اسی طریقے سے وَنَاقَتُهُ تَعْقُلُ بَرْغَتًا وَتَصِيرُ کہ حضور کی اوٹنی بھی کہیں ادھر ادھر مو بھی مار رہی تھی کچھ کھا بھی رہی تھی درختوں کے پتے جو ہے فوق چلتی گی تھی جیسے باقی سب حضرات جو ہیں جو تمام صحابہ تھے ان کی اوٹنیوں کا معاملہ تھا وہی حضور کی اوٹنی کا معاملہ بھی تھا لیکن حضرت معاذ کیونکہ جاگ رہے ہیں انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ مجھے تو چمٹے رہنا ہے حضور کے ساتھ چپکے رہنا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر کسی نیند کا سوال نہیں اور اسی وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان کی اوٹنی کو کوئی آزادی نصیب ہوئی ہو کہ وہ بھی دردر مو مار رہی ہو لہذا ناقتو ہو جو ہے میرے نزیق یہاں پر یہ ضمیر مجرور جو ہے یہ در حقیقت حضور کی اوٹنی کے طرف ہے اثرت ناقتو معاذ ہے کہ اچانک حضرت معاذ کی اوٹنی نے ٹھوکر کھائی فقابہ حاب الزمام تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھیج کر اسے سبھالنے کی کوشش کی فحبت حتی نفرت منہ ناقتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حضرت معاذ کی اوٹنی بدک گئی اور جب حضرت معاذ کی اوٹنی بدکی تو حضور کی اوٹنی کے ساتھ ہی تو یہ چل رہے تھے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی جو ہے وہ بھی بدک گئی ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم َ كَشَفَ عَنْهُ قِنَعَاهُ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حودج تھا اونٹ کے اوپر جو بھی حودج تھا اس پر جو پردے لٹکے ہوئے تھے تو حضور نے ذرا اپنا پردہ اٹھایا دیکھا فلتفہ تھا اور آپ نے التفات فرمایا ادھر ادھر دیکھا فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ عَضْنَا إِلَيْهِ مِنْ مُعَازِن تو حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے کوئی شخ بھی آپ سے معاف کے مقابلے میں قریب تر نہیں ہے پورا لشکر اور روٹ کیجئے تیس ہزار کا لشکر تھا یہ یہ لشکر جو ہے حضور کی حیاتِ طیبہ میں سب سے بڑا لشکر تھا جس کو لے کر آپ تبوگ گئے ہیں تو وہ پوری وادی ہے اس میں جو ہے تمام منتشر ہو گئے ہیں اوپنیاں فارمیشن رہی نہیں ہے البتہ ایک اوپنی ہے جو قریب ہے اور حضرتِ معاذ اس پر سوار ہے جب حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے حضرتِ معاذ کے مقابلے میں کوئی قریب تر نہیں ہے فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے انہیں پکارا آواز دی فقالا یا معاذ آپ نے پکارا اے معاذ قالا لبیکا یا نبی اللہ جو فورا حضرتِ معاذ نے ارس کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی قالا ادن و دونت اس پر حضور نے فرمایا وہ التفات کی شام ہے اور قریب آجاؤ ادن و دونت اور قریب آجاؤ فدنا من ہو تو حضرت معاذ جو ہیں وہ اپنی اوپنی کو لیے ہوئے اتنے قریبہ ہو گئے حضور کے حتی لصفت راہلتو اہداہما بالاخرہ یہاں تک کہ دونوں جو اوپنیاں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگیں دونوں اوپنیاں جو ہیں بالکل ایک دوسرے سے مل گئیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کن تو احسن ناسا مننا کا مکانہ من البود میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ اس طرح دور ہوں گے ہم سے جس طرح کے اس وقت ہیں اس کا پس منظر سمجھ لیجئے کیونکہ کفار ہر وقت تاک میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اگر آپ کو اکیلے مل جائیں تنہا مل جائیں تو کوئی دشمن کوئی عدو واللہ و عدو و دینے ہی وہ حضور پر حملہ آور ہو جائے اس اعتبار سے یہ پوزیشن بڑی کرٹیکل تھی کہ آپ نے اس کا گویا کہ نوٹس لیا کہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے لشکر منتشر ہوگا اور اس طرح سے مجھ سے لوگ جو ہیں وہ دور ہوں گے فقالب و عازم اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے یہ ایسا موقع تھا کہ اس پر کسی شخص کی اپنی شخصیت جو ہے اس کی جو اندرونی باطنی شخصیت ہے وہ سامنے آتی اگر ذرا بھی کچھ حلقہ پن ہو کسی انسان کی شخصیت میں تو یہ موقع ہوتا ہے کہ دوسروں کی تو بیک بائٹنگ کرے جہاں لوگ جو ہیں پرواہ نہیں کرتے خیال ہی نہیں کرتے لوگوں کے اندر بڑی بے پروائی آگئی ہے اور جسے ہم اپنی کلوکی اور لینگویج میں کہتے ہیں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ دیکھئے میں تو بہرحال میں تو آتی کے ساتھ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا میں اپنی جانساری اور اپنی خدایت جو ہے اس کا اظہار کرتے لیکن یہ ہے حضور کے ساتھی حضرت معاہ حضور کی تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کی طرف سے معذرت پیش کر رہے وَقَالَ مُعَذُنْ يَا نَبِيَ اللَّهِ تو عرص کیا حضرت معاہ اللہ کے نبی نَعَسَنْ نَاسُوْ لَوْغُونَ گئے ہیں فَتَفَرَّقَدْ بِهِمْ لِقَابُهُمْ تَرْتَوْ وَتَسِيرُ اس کے نتیجے میں ان کی سواریاں جو ہیں وہ متفرق ہو گئی ہیں منتشیر ہو گئی ہیں کوئی چرچن بھی رہی ہیں کھاپی بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں اب اگلا روٹ کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا تفسرہ فرمایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَنَا كُنْتُ نَعِسَتْ آپ نے فرمایا ہا ٹھیک ہے میں تو خود ہونگ رہا تھا اب یہاں دیکھئے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو سپر مین یا سپر ہیومن کبھی جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جو بھی مشری تقاضہ تھا جیسے لوگ اونگ رہے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اونگتا رہی ہو گئے تو گویا کہ اس معذرت کو صدفیصت قمول کیا بلکہ خود اپنی قیبیت بیان کی ہے کہ ٹھیک ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَنَا كُنْتُ نَعِسَتْ میں خود بھی اونگ رہا تھا یہ دلیل ہے میرے اس ترجمے کی کہ چونکہ حضور بھی اونگ رہے تھے لہذا حضور کی اونگنی کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح چل رہی تھی کہ کچھ چل چگلیا کچھ آگے چل پڑی حضرت معاذ تو چونکہ جاگ رہے تھے ان کا تو شعوری فیصلہ تھا لہذا ان کی اونگنی کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی فَلَمَّا رَا مُعَاذُ الْبُشْرَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَا اِلَيْهِ وَخَلْوَتُهُ تو اب جب کہ دیکھ لیا حضرت معاذ میں کہ حضور خوش ہے مجھ سے اس وقت ظاہر بات ہے میرا یہ جانسار میرا یہ ساتھی اس نے جاگتا رہا ہے میرے ساتھ لگا رہا ہے میرے ساتھ جو ہے میری ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے یہ طرح کی بشارت اور حضور کی طبیعت میں امیسات پیدا ہوا وَخَلْوَتُهُ لَهُ اور خَلْوَت نصیب ہو گئی اسی کے لیے سارے پاپڑ دے لے تھے اسی کے لیے میند کی تھی ساری مشکل تو اسی کے لیے تھی قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَنِّي أَسْأَلُكَانْ قَلِبَةٍ قَدْ أَمْرَزَتْنِي وَأَسْقَمَتْنِي وَأَحْزَنَتْنِي یہ بہت اہم حصہ اس حدیث کا اس کو لوٹ کیجئے اب کہا حضرت معاذ میں حضور سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھ سکوں جس نے مجھے مریض کر دیا ہے سقین کر دیا ہے سخت محضون شدید میں خزن اور علم کے اندر مرتلا ہو بیمار ہو گیاں ہوں تین الفاظ اَمْرَزَتْنِي مجھے بیمار کر دیا ہے اَسْقَمَتْنِي اب سقین بھی کہتے ہیں اسی کو جو ناساغ ہو جس کی طبیعت وَأَحْزَنَتْنِي مجھے شدید رنج اور غم مرتلا کر رکھا ہے ایک ایسی بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلِّي عَمَّ شَيْدًا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پوچھے جو چاہو اب اس میں بھی جو انداز ہے کہ دریائے سخاوت گویاتی جوش میں ہے جو چاہو پوچھو اس وقت کو انداز صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہو پوچھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی جو اس وقت حضرت معاف کی طرف التفات اور شبت کا جو رنگ ہے وہ اس جواب سے ظاہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ تو اب انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی حَدِّثْنِي بِعَمَلِنِ مجھے وہ عمل بتا دیجئے يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّتَ لَا أَسْعَلُ قَانْ شَيْدْ غَيْرَحَا جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور میں آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا چاہوں یہ ہے اصل میں جو ہمیں ذرا کا رکھ کر یہاں پہ اپنی کیفیت اور صحابہ اکرام صحابہ اکرام میں سے بھی کون سے صحابی جن کے لئے افعال التفضیل کا صحیح استعمال ہوا اور سن نو حجری جو بھی تربیت نبوی کا دور ہے گزر چکا ہے اور روپا ان کی جو بھی کیفیت ہے تسکیہ ہو چکا ہے اور جہاد اور ستال میں حضور کے ساتھ نہ معلوم کیسے کیسے کار ہائے نمائیں دکھا چکے ہیں کیسی کیسے عصار اور قربانی کے براہل سے گدر چکے ہیں لیکن اب بھی انہیں فکر جو داونگیر ہے اور جس کی شندت کا یہ عالم ہے کہ قد امرضت نہیں واسقمت نہیں واسقمت نہیں وہ یہ ہے کہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل ہے اب یہ ہے در حقیقت جو کنٹراسٹ ہے آج کا مسلمان اپنے لئے گارنٹیڈ سمجھتا ہے ٹیکن فر گرانٹیڈ جنت تو ہماری ہے ہی اس میں تو کسی شک و صبح کا معاملہ ہی نہیں اور دوزہ کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے وہ کفار کا معاملہ ہے وہ مشرقین کا دوسروں کا معاملہ ہے ہم سے کوئی سروکار نہیں اور یہاں حضور کے جریل قدر صحابی آلمہم بالحلال والحرام جن کے بارے میں یہ الفات حضور میں فرمائے ہیں سن نوہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے گویا کہ بالکل آخری حصے میں سوال کر رہے ہیں کہ مجھے وہ شئے بتا دیجئے حَدِّثْنِ بِعَامَلِينَ يُدْخِلُ لِيَ الْجَنَّتَ لَا عَصَلُ قَانْ شَائِنْ غَيْرَهَا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے فکر ہی ایک ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے مَنْ جَعَلَ هُمُومَهُ حَمَّا وَاحِدًا حَمَّا الْآخِرَتِ جو شخص اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دے اور وہ فکر آخرت کا فکر ہو اللہ تعالی دنیا کے تمام تفکرات میں اس کی طرف سے خود کفائد کر دیتا ہے خود کفیل بن جاتا ہے لیکن اس میں خود اپنے تمام جو کبھی وہ رنگیلِ محمد شاہ نے کہا تھا کہ ہی دفترِ بے مانا غرطِ میں نہ بولا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے تمام دنیاوی تفکرات کو آخرت کے ایک فکر میں گم کر دے تو اللہ علیہ دنیا کے تمام تفکرات سے اس کو فارق کر دیتا ہے اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو فرمایا حضور نے قَالَ نَبِيُ اللَّهُ فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بَخِن بَخِن لَقَدْ سَالْتَ بِعَظِيمٍ لَقَدْ سَالْتَ بِعَظِيمٍ صلاح بَخِن بَخِن اس کا ترجمہ بھی کچھ یہی ہے اور ویسے لفظی طور پر بڑی مناسبت ہے بہت خوب بہت خوب مہت کا بے لے نہیں دیئے خوب کا خیت تو بق بن گیا بخن بخن ویسے یہ نہیں ہے اس کی حصل حقیقت لیکن یہ کہ یاد رکھنے کے لیے بخن بخن بہت خوب بہت خوب لَقَدْ سَالْتَ بِعَظِيمٍ لَقَدْ سَالْتَ بِعَظِيمٍ صلاح تین مرتبہ حضور نے اس بات کو دورایا معاق تم نے بڑی بات پوچھی واقعی جو پوچھنے کی بات ہے وہی پوچھی واقعی جو سوال کرنے کا وہی سوال تم نے کیا حقیقی سوال یہی ہے حقیقی مسئلہ یہی ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ عَرَادُ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ اور یہ اگرچہ بہت عظیم بات ہے بہت مشکل بات ہے لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شابل فرمائے ہمارے لئے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرمائے فَلَمْ يُحَدِّثُ مِشَئِنِ اللَّهُ قَالَهُ صَلَاةَ بَرْرَاتٍ حضور نے کوئی بات حضرت معاد سے نہیں کہی مگر اس کو تین مرتبہ دورایا حِرْسَنْ لِكَيْمَا يُتْقِنَهُ عَنْهُ اس خیال سے اس لالت میں کہ وہ اسے اچھی طرح یاد کر لیں تین تین مرتبہ حالانکہ اکیلا ایک شخص ہے اس وقت سامے عام طور پر مجمع میں حضور تین تین مرتبہ تقرار کیا کرتے تھے کہ کوئی لاؤسپیکر تو ہے نہیں وہ داخلی طرف رکھ کیا وہ بات فرمائی پھر سامنے رکھ کیا وہ بات فرمائی پھر داخلی طرف رکھ فرمایا اور پھر وہ بات جو ہے دورائی لیکن یہاں تو ایک سامے ہے لیکن یہاں بھی حضور جو ہے تین تین مرتبہ بات کو دورا رہے ہیں لیکیما یتقنہ انہو یتقنہ انہو کہ اسے پوری طرح تیکن کے ساتھ وہ اسے یاد کر لیں تاکہ آگے پہنچا فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب آپ نے جواب دیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے عمل جنت میں داخلے کا عمل یا نسخہ یہ ہے کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخر پر اور قائم رکھے نماز اور عبادت کرے بندگی اختیار کرے اللہ کی تنہا اسی کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور کوئی اسی کیفیت میں ہو تو جنت میں داخلہ ہوگا اس جواب میں جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں بہت جامع ایمان اب ایمان میں دو درجے ہیں شہادت اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب گویا کہ یہاں دونوں مراد ہیں اسی طرح عبادت عبادت جو ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننا یہ عبادت ہے غلام بن جانا بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ جہاد و قتال کا حکم نہیں ہے حاصلو فی سمیل اللہ جاہدو فی سمیل اللہ گویا کہ یہ جو نسخہ ہے جنت میں داخلے کا وہی بات جو کہ سورہ اصف کے دوسرے رکو کی پہلے ہی آیت میں آئی حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وہی لفظ ایمان آیا یہاں پر اور پھر عبادت کا لفظ جو آیا ہے وہ بھی اپنی پوری جو اس کی جو اس کا مفہوم ہے کامل اس کے اعتبار سے لیں گے تو اس میں جہاں اپنی انفرادی اطاعت ہے جہاں عبادات کا معاملہ ہے نماز کا لیتا سکھ رہے گا تو قیمت صلاة و قابض اللہ نماز تائم رکھے اور بندگی کا حق ادا کرے اللہ اس شان کے ساتھ کہ شرک کا کوئی شائعبہ نہ ہو اب وہ شرک کا بھی جو مفہوم ہے پورا کا پورا وسیع تصور وہ ذہن میں رکھئے تو یہ جو جواب ہے یہ بہت جامع ہے میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اگلا جو بسلہ آ رہا ہے اس میں حضور نے اسی کو سپلٹ کیا ہے مختلف حصوں میں اس کو بیان کیا ہے پہلا جواب جو حضور نے دیا ہے کہ سوال یہ تھا جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو جامع نسخہ ہے جو یہاں آیا ہے اس نسخے کو پھر تین اجزاء میں تقسیم کر کے اس کی جو حکیمانہ باہمی نظمت و تناسب کا معاملہ ہے وہ آگے جواب میں آئے گا تو اس کے بعد یہ کہ حضور نے فرمایا فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ حضرتِ مُعَاج نے عرض کیا اے اللہ کے نبی عائد لی فَعَادَحَا ثَلَاثَ بَرْرَاتِ ذرا عیادہ فرما دیجئے ذرا دوبارہ فرما دیجئے تو حضور نے تین مرتبہ دوبرا دیا ثُمَّ قَالَ نَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اب یہاں دیکھئے بڑا پیارا انداز ہے شفقت کا دریائے سے خوافت جو ہے وہ جوش میں ہیں اب حضور نے خُن فرمایا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ اب آپ نے فرمایا اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے راست جڑ بنیاد اور اس کی چوٹی کیا ہے کوہان کی چوٹی ذروت السلام سلام کہتے ہیں عود کیا جو کوہان ہوتا ہے اور ذروہ اس کی بھی چوٹی یعنی یہ جو معاملہ ہے جو میں نے تمہیں جامع ترین الفاظ میں جو تمہارے سامنے بات رکھی اس کی اساس کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے چوٹی کیا ہے یہ حیدر حقیقت جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکمت دین کا مطلع ہے کہ اس میں ہمیں معلوم ہو کہ دین کے مختلف اجداء کا واہمی رفت کیا ہے نشبت و تناسل کیا ہے جڑ بنیاد کس چاہتی کونسی چیز ہے چوٹی کونسی بلکہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہاں تو صرف دو چیزیں آئی ہیں لیکن حضور نے اس کو جواب جب آپ نے وضاحت فرمائی ہے تو تین حصوں میں تقسیم کر کے بتایا ہے اب حضرت معاظ کو اور کیا چاہیے تھا انہوں نے ارد کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ضرور فرمائیے میرے لئے یہ حکمت کا خزانہ ہوگا میرے لئے یہ آپ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہوگا میرے ماں اور میرے باپ دونوں آپ پر قربان ہوئے اللہ کے نبی ضرور فرمائیے اس پر انشات فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی جڑ بنیاد وہ یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اب یہاں ایمان کا ایک جو دنیا ہے شہادت یہاں کھڑی ہے امارت اس کی بنیاد وہ جو ہم نے ایک امارت بنائی تھی فرائض دینی کا جامع تصور اس میں جو چاروں سطور کھڑے تھے تو پلنٹ جو ہے وہ یہ ہے کلمہ شہادت اقرار باللسان ایمان کا یہ حصہ یہاں سے بات شروع ہوگی کوئی شخص بھی جو آج ایمان میں اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا شادرہ کیا ہے یہ جڑ ہے یہ بنیاد دوسرا حصہ قوام اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو مختلف اجزاکوں کی بندش کرے یہ قوام جو ہے مختلف چیزیں جب یہ نسخیں وغیرہ بنایا جاتے ہیں معجون وغیرہ تو قوام جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جو چیز کے جوڑنے والی ہو جس سے کہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی کیفشت پیدا ہو جائے لیکن قوام قاما یقوعوں سے وہ شہے جس کے سہارے کوئی چیز کھڑی ہے یہ گویا کہ درخت کی ایک جڑھ ہے اور درخت کا ایک تنہ ہے اس کا تنہ جو ہے انہ قوام حاضر لم فقام الصلاة و عطاو الزکا نماز کا قائم کرنا اور زکاة کی ادائی اب دیکھئے یہاں پر یہی اصل میں وہ تمثیل ہے جو ہم نے جو بھی ہماری یہ تحریک ہے جس کو اب میں نے تین حصوں میں تخصیم کر کے اور یہی درخت کی تمثیل اس کے لئے اختیار کی یہ رجوع الالقرآن قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خیرکو من تعلم القرآن وعلما یہ انجمن یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کی جڑھتے مانے تنظیم اسلامی بیعت سب وطاعت کی بنیاد پر یہ اس کے تنے کے بارے اب جو تحریک خلافت ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں مارک کانٹیک کاؤس کو ذریعہ بنائیں یہ گویا کہ وہ اس کا برگوبار جسے کہتے ہیں شاخر کے جو پھیلی ہوئی ہیں ان کا پھیلاؤ ہے یہی تمثیل ہے در حقیقت یہی سے کسی حدیث سے میں نے اس کو اخص کیا ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دین کی جو اجزاء ہیں مختلف ان کے لئے بھی یہی تمثیل کہ ایک جڑھ ہے بنیاد ہے وہ تو ہے کلمہ شہادت اس کے بعد تیوام ہے تنہ ہے جس کے سہارے یہ شیخ کھڑی ہے ستون جس کو ہم نے وہ جو فرائض دینی کا جامع تصور والی جو وہ فگر ہے اس میں ستونوں کی حیثیت دی ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا اور زکاة کی ادائی وَأَنَّا ذِرْبَتَ السَّنَامِ مِنْهُ اَلْجِحَادُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اور اس کی جو چوٹی ہے چوٹی کی بھی چوٹی جیسے کہ اوٹ کے جسم میں کوہان اور کوہان کی بھی جو چوٹی ہے وہ ہے جہاد فی صبی اللہ اب یہاں در حقیقت دین کی وہ حقیقتیں جو ہے پورے طور سے واضح ہو کر سامنے آگئیں یہ جہاد ہے وہ اصل چھے جس کے لئے یہ سنیٹے کی جڑ بھی ہے جس کے لئے یہ دنہ بھی ہے جس کے لئے یہ قوام بھی ہے اگر یہ نہیں ہے فرائض الدینی کا جامعہ تصور والی اگر چھت نہیں ہے تو ستون بے معنی یہ چار ستون نماز روضہ ہائی زکاة کھڑے ہیں چھت ہی اگر نہیں تو یہ بے معنی یہ تو بالکل ہی محمل چیزیں ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں یہ بور اور لس میننگ لس ریچولز بن جاتے ہیں کبوں بیش بے معنی اور محمل قسم کی صرف رسومات بلکر رہ جاتی ہیں رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلخینِ غزالی نہ رہی یہ رسومات ہیں نماز و روضہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں وہ اصل حقیقت خارج ہوئے وہ ہے زہاد و ضربت السلام منہ الجہاد و فی سبیل اللہ اب اس حدیث میں اگلہ تکڑا جو آرہا ہے یہ اور بھی احب ہیں جہاد سے قتال تک کیونکہ جہاد کی حقیقت اس کی نو منزلیں لیکن پھر جہاد فی سبیل اللہ اس میں اصل جو ہے دعوت کے تین مراحل ہیں پیسیو ریڈسٹنس ایکٹیو ریڈسٹنس اور پھر آرم کنفرکس قتال قتال جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے اب قتال کی بات ہو رہی ہے و انما امرتو انو قاتل اندار جیسے میں نے ارس کیا تھا سورہ سب کے بارے میں کہ شروع میں چوتھی آیت میں آیا قتال کا لفظ ان اللہ یحب اللہین یقاتلون فی سبیلہی صفنکا انہم بنیاد مرسوس اور دشوی یا گیاروی آیت میں آیا جہاد کلب تومنون باللہ ورسولہی و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموال تم وانسو سے کو قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب قریب آئے ہیں نروت السلام منو الجہاد فی سبیل اللہ اور اس لئے فوراں بعد جہاد کی بھی جو چوٹی ہے قتال مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھو وہ میں آیت میں سنا چکا ہوں پشلی نشست میں جو سورہ انفال کی ہے قاتلوہم حتی لا تکونا فتنة و یکونا دین قلہو للہ اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بلکل فروہ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لئے ہو جائے وہی بات آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں فائدہ فعلو ذالک تو جب وہ یہ کر دیں گے یہ تین شرائط پوری کر دیں یہ در حقیقت اہم ترین مضمون ہے کہ جب وہ یہ کر دیں گے تو وہ محفوظ ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اپنی جانیں بھی بچا لیا اپنے مال بھی بچا لیا اللہ یہ کہ دین کے کسی حق کی بنا پر ان سے وہ جان اور مال لی جائے وہ دین کا حق کیا ہوگا مال جو ہے زکاة لی جائے گی ان سے نہیں دینا چاہیں گے جب بھی جبرن لی جائے گی نمبر دو اگر وہ چوری کرتے ہیں ہاتھ کٹا جائے گا اگر وہ زنا کرتے ہیں شادی شدہ لجم کیا جائے گا یعنی شریعت اسلامی کی ضد میں آ کر ان کا مال یا ان کی جان پر کوئی بھی اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی اثر تو وہ بات دوسری ہے بصورت دیگر ان کی جان بھی محفوظ ان کے مال بھی محفوظ جیسے ہی وہ کلمہ شہدت ادا کریں اور نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں یہ حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جب مسئلہ پیش ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حدی خلافت میں مانعین زکاة جو تھے زکاة کا انکار کرنے والے آیا ان کے خلاف جنگ کی جائے یا نہ کی جائے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اکثر صحابہ کی رائی اچھی کے نہیں یہ اس معاملے میں کچھ درمی بڑھتی جائے مسلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولا جائے حضور کا انتقال ہوا مسلمانوں کے دل صدمے سے چور چور ہیں مسلمانوں کا موران اس وقت گرا ہوا ہے حوصلے پست ہیں حضور کے انتقال کے باعث دو محاذ پہلے سے کھلے ہوئے ہیں ایک وہ کہ جو کلم کھلا مرتب ہو گئے جنہوں نے اور نصولوں کی رسالت اور نبوت کا اقرار کر لیا مسلمہ کذاب کے ماننے والے یا کسی اور کے ماننے والے وہ تو کھل مکھلا مرتب ہیں لہذا ان سے تو جنگ کرنی ہی ہے دوسرا حضور نے جو جیش عسامہ تیار کیا تھا آپ اس کو بھی نہیں روک رہے تو یہ دو محاذ تو ہو گئے اب یہ تیسرا محاذ یہ لوگ بہرحال نہ انہوں نے کسی نئی نبوت کا اقرار کیا نہ انہوں نے کلمہ شہادت سے کوئی رجوع کیا نہ وہ نماز کے منکر ہیں بلکہ زکاة کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجئے وہ منکر اس معنی میں نہیں تھے کہ زکاة ہم نہیں دیں گے صرف یہ کہتے تھے کہ آپ کو نہیں دیں گے اسلامی ریاست کو نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں اسے خرد کریں تو حضرت عمر تک کا معاملہ یہ تھا حالانہ کہ میں نے آپ کو حضرت عمر کی شان میں جو حضور نے الفاظ فرمائے ہیں کہ اشدہم فی عمر اللہ کے معاملے میں سب سے شدید جو ہے عمر ہے رضی اللہ تعالی لیکن وہ بھی اس وقت مسلحت میری کا مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس وقت مسلحت کو پیشے نظر رکھیں تیسرا بحاظ نہ کھولیں جس پر کہ حضرت عمر بکر رضی اللہ تعالی نے بہت سخت الفاظ اختیار کیے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے تو جاہلیت کے دور میں اتنا سخت تھا اور آج اسلام کے معاملے میں آ کر اتنی درمی اختیار کر رہا ہے خدا کی قسم اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تنہیں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جنگ کے خاتمے کے لیے جو کم سے کم شرائط معین کی ہیں ان میں زکاة شامل ہے یہی حدیث ہے جس کا حوالہ دیا ہے حضرت عمر بکر نے یہ حدیث تو یہاں تو بڑے طویل کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے مختصر حدیث بھی موجود ہے اربعین نبوی میں شامل ہے انہی معاذ ابن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ ہو جس میں یہ آخری حصہ شامل ہے کہ ختال جاری رہے گی جب تک کم سے کم تین شرطیں پوری نہ ہو جائیں کلمہ شہادت اور نماز اور زکاة بلکہ سورہ توبہ میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں یہی تینوں چیزیں ہیں جن پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان تین شرطوں کو پورا کر دیں پھر ان کی جان محفوظ ہو جائے گی ورنہ وہ قتل عام کا اعلان کیا گیا تھا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ هَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُمْ اب جہاں بھی پاؤ المشرکوں کو اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو جیسے ہی یہ جو عشرِ حرم ہیں حرام مہینے محترم مہینے ختم ہو ان کا قتل عام شروع کر دیں اللہ یہ کہ وہ یہ تین شرطیں پوری کریں تو وہی تین شرطیں یہاں آئی ہیں کہ فرمایا ان کی جانے اور بال محفوظ ہو جائیں گے جیسے یہ تین شرطیں پوری کر دیں اللہ بحق تحا سوائے اس کے کہ شریعت کا کوئی حق ان کے اوپر آئیت ہوتا ہو شریعت کے کسی قانون کی یا فوجداری یا دیوانی کسی بھی دفعہ کے زد میں وہ آ جائیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ باقی رہ دیا ان کا حساب وہ اللہ کے ذمہ ہے جو بلند و بالا ہے بزرگ و برتر ہے یعنی یہ کہ کسی نے دل سے یہ کلمہ پڑھا یا صرف جان بچانے کے لئے پڑھا اور واقعیتاً نماز اور ذکاة کی وہ پابندی کر رہا ہے یا یہ کہ مجبوراً کر رہا ہے دلی آمادگی سے کر رہا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس کا حساب اللہ لے گا میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تین شرطیں پوری کر دیں تو میری طرف سے جنگ بند ہو جائے گی ان کی جان بخشی ہوگی اور ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا جان اور مال ان کے جو ہیں محفوظ ہو جائیں باقی حساب اللہ کے ذمہ ہے کہ کون مخلص ہے اور کون کراہت کے ساتھ اور مجبوراً یا صرف دھوکے بازی کے طور پر کر رہا ہے اس کا حساب لینا میرے ذمہ نہیں اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ بھی جائے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ خالصتاً اہلِ عرب کے لیے تھا اہلِ عرب کیونے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے اور عربی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا گویا کہ امیین پر اہلِ عرب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمامِ حجت بکمام و کمال ہوتا لہٰذا جس طرح وہ قانون ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو اور اس میں اطمامِ حجت کا آخری حق ادا کر دیا ہو وہ قوم اگر نہیں مانتی تھی محسیتِ مجموعی اگر انکاری ہوتی تھی تو اس کے لیے عذابِ الٰہی عذابِ استحال کی شکل میں آتا تھا نصیم منصیہ کرنی جاتی تھی قوم وہ عذاب تھا کہ جو اس قوم کے اوپر عربوں کے لیے مسلط کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا قتل عام ہوگا لیکن ان کے علاوہ بقیہ پوری نوع انسانی کو ایک اوپشن اور دیا گیا اور وہ اوپشن بھی سورہِ توبہ ہی کے اندر موجود ہے ان کے لیے اوپشن یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کی بالا دستی اسلامی ریاست کی بالا دستی کو قبول کر لیں ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہنے کو تیار ہوں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول اور تسلیم کرتے ہوئے تو جان مخشی ہو جائے گی وہ یہودی رہیں نصرانی رہیں مجوسی رہیں ہندو رہیں سکھ رہیں پارسی رہیں کسے باشت لیکن اہلِ عرب کے لیے یہ تھرڈ آفشن نہیں تھا یا ایمان نہ آئے اور یا یہ کہ قتل عام ہو جائے گا وہ بات ہے جو یہاں کہیں جا رہی ہے وَأُمِرْتُ عَرُقَاتِ الْاَنَّاسِ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں لوگوں کے ساتھ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُعْتُوا الزَّكَاةَ وَيَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكُ فَقَدْ اِعْتَسَبُوا وَعَسَبُوا مِنِّي دِمَاهُمْ وَعَلَهُمْ لَا بِحَقْتِهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّبَجَلْ اب آخری ٹکڑا جو ہے اس حدیث مبارک کا اس میں قتال فی سمیل اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے دین میں اب یوں سمجھئے جڑھ ہے کلمہ شہادت قوام ہے یا تنہ ہے کہ قامت اس پلات کی تاؤزکات چوٹی ہے جہاد جہاد کی خود منزلیں ہیں اور اس میں سے بلند کرین منزل ہے قتال تو اب قتال کا کیا مقام ہوگا قتال کی اس دین کے نظام میں کیا حمیت ہوگی اس کو سمجھئے فرمایا حضور نے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت دین کا آپ کیوں سمجھئے کہ جو خزانہ ہے اس کا ایک اور بہتی وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مَا شَحَبَ وَجْنْ وَلَا اِغْمَرَّ قَدَمٌ فِي عَمَلٍ تُبْتَغَا فِي درجات الجنت بعد الصلاة فصلاة المفروضت کا جہاد فی صلی اللہ وہ تمام اعمال جن کے ذریعے سے جنت کے درجات طلب کیے جاتے ہوں اور اس عمل کے اندر لوگوں کے چہرے جو ہیں گردالود ہوتے ہوں اور ان کے قدم گردالود ہو جاتے ہوں یعنی جو بھی عمل ہے جس سے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے مشقت کی وجہ سے یا جو چلتے رہنے کی وجہ سے پاؤں جو ہیں وہ غمارالود ہو جائے اور وہ عمل جس کے ذریعے سے کہ جنت کا کوئی درجہ عالی درجہ جو ہے انسان کو مقلوب ہو بعد الصلاة المفروضت کا جہاد فی صلی اللہ وہ نماز فرض کے بعد کوئی اور عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے وَلَا سَقَّلَ مِيزَانَ عَبْدٍ اور نہیں بھاری کیا کسی بندے کی میزان کو یہ جو میزان ہے جو میں نہ کریں گی یعنی یہ بڑھ کر موجل سب سے زیادہ وضوی عمل جو ہوگا نیکیوں کی میزان کی پلڑے کو نیچے کرنے والا اور موجل کرنے والا قَدَابَتٍ تُلْفَقُ لَهُ فِي صَبِينِ اللَّهِ اَوْ يُحْبَلُ عَلَيْهَا فِي صَبِينِ اللَّهِ وہ سواری وہ گھوڑا یا اوت جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا یعنی وہ بھی حلاق ہو گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے میں بہت ہے جب تیروں کی بوچھار آتی تھی تو جہاں وہ ان کے اوپر سوار جو ہے ان کو تیر لگتے تھے گھوڑوں کو اور اوتوں کو بھی تیر لگتے تھے ان کی بھی جانے جاتی تھی تو یعنی وہ سواری وہ حیوان وہ جانور نہ اس میں وہ شعور ہے نہ اس کا وہ زیادہ ہے تو سوار جو ہے اس کے اوپر اس کا ہے اس کے مالک کا ہے وہ عمل تو وہ کر رہا ہے یہ جانور تو بہرحال اس کی ملکیت ہو کر یا اس کا جو بھی اس کے اشارے پر چلنے والا ہے پلڑے کے اندر نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والا اس سے بڑی شے اور کوئی نہیں ہے قدابت ان تلفقو لہو فی سبیر اللہ وہ چوپ آیا جو کام آ گیا اس کے لیے یعنی اس کو اپنے کمر پر سوار کر کر اپنی پریٹ پر لے کر وہ جا رہا تھا اللہ اکرام میں جہاد کرنے کے لیے اور اسی میں وہ کام آ گیا اور اگر وہ کام نہیں آیا ہلاک بھی نہیں ہوا جس پر وہ سواری کی ہے اس نے اللہ کی راہ میں تو وہ جانور جو ہے وہ بھی در حقیقت اس کا بھی درجہ یہ ہو جائے گا کہ وہ الپنسان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والا اور جھکانے والا ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہوگی کہ جو اتنی مصلی ہے یہ ہے ہمارے دین کا مجموعی نظام اس کی تعلیمات کا خلاصہ حکمت اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ کسی شئے کے تمام ضروری اجزاء بھی آپ کو معلوم ہو کنون اجزاء کی باہمی نسبت و تناسب کا علم ہو اگر ہمارے ہاں وہ تناسب ہی کا معاملہ جو ہے اگر مرکس نہ ہو گیا ہوتا تو واقعہ یہ ہے کہ نیکی اب بھی بہت سے لوگوں میں موجود ہیں نیکی کے مختلف جو آمال ہیں وہ بہت سے لوگوں کے اندر اب بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہ کہ نسبت و تناسب جو ہے وہ الکلٹی ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرص دیا تھا کہ اتباع رسول اتباع رسول میں وہ زواہر اور مظاہر اور جزیات اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک شخص لگا ہوا ہے ساری طوانائی سارا وقت ساری ساری قوتیں خرد کر رہا ہے اپنی دولت کمانے میں چاہے وہ حلال ذریعے سے کر رہا ہے یعنی میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ حرام کر رہا ہے لیکن حلال ذریعے سے بھی ساری طوانائیاں سارے اوقات ساری قوتیں دولت کمانے میں اور زندگی کا اپنا جو میار ہے بلند کر کرنے میں لیکن اس نے داہی جو ہے بڑی شری رکھ لی ہے لباس اس نے بڑا شری پہنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے وہ بسواق کرتا ہے اب وہ سمجھتا کہ اتباع رسول کا پورا حق میں ادا کر رہا ہوں حالانکہ اصل اتباع جو ہے وہاں پر وہ تو موجود ہی نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے وہ اتباع تو وہ تھا کہ حضور نے تو اپنی تمام حیات دنیا بھی جو ہے وحی کے آغاقے پر جہاد ہی سبی اللہ جہاد بڑھ کر قطاع ربی اللہ تو اللہ تعالی ہمیں دین حاصل فہم عطا فرمائے دین میں وات is وات کس ہے کی کیا اہمیت ہے کس عمل کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کا شعور اور ادرات اور فہم عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ امت عطا کریں کہ پھر ہم کمر کسیں اور اسے کے مطابق اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاکم بالآیات و مصرح الحقیم